بہت سارے لیڈر بھاگے تھے بھائی اعظمت میر بھی پی ڈی پی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے بے وفائی آپ نے بھی کی تھی بہت ٹائم کے بعد گروہ آپ سی کیوں بھاگے تھے دیکھیں گروہ میں یہ چیزیں ہوتی ہے پلٹیکل پارٹیاں کہتی ہے پی ڈی پی بکھر چکی ہے پی ڈی پی میں کوئی بڑا نام نہیں ہے پی ڈی پی آپ ریوائی نہیں ہو سکتی آپ مانتے ہیں اس بات کو دیکھیں بڑے نام سے کیا کرنا ہے آپ کو پی ڈی پی کے ساتھ عام لوگ ہیں کچھ مختلف ہوگا پی ڈی پی کے حق میں ہوگا انشاءاللہ پی ڈی پی جو اس وقت پی ڈی پی نے اپنے نام جو ہے وہ اناؤس کی ہے پارلیمنٹ الیکشن کے لئے پی ڈی پی کی صدر محبوب وفتی جو ہے وہ سوٹ کشمیر سے لڑنگی پی ڈی پی کا پارلیمنٹ الیکشن اور وہی پہ سرنگر کی بات کریں وہاں سے وہی دامت پرہ لڑنگے اور نورت کشمیر کی بات کریں گے وہاں سے نورت کشمیر سے فائض احمد میر اپنی قسمت ازمائیں گے پی ڈی پی کے لئے پارلیمنٹ الیکشن کے لئے جو ہم نے پہلی بتایا تھا آپ کو کہ یہ تین چہرے جو ہے آج جو ہے اوفیشلی پی ڈی پی نے اناؤس کیا میرے ساتھ ہے فائض احمد میر صاحب بہت بہت شکریہ فائض صاحب گھر واپسی آفٹر لانگ ٹائم لڑیں گے کیا لگتا ہے فائض احمد میر کو اس بات دوہزار پانچ اگست دوہزار انیس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے خاص کر میں جمہو کشمیر کی پوری جمہو کشمیر کی بات نہیں لیکن کشمیر کی کشمیر کی جو سیچویشن بنی اس میں اگر آپ دیکھو گے ہماری پارٹی صدق محترم محبوبہ جی کا جو ایک رول تھا کیونکہ جس وقت اگر آپ دیکھو گے ایک ٹائم یہ بھی تھا کہ جب سب ہی لیڈرز بند تھے کچھ جیسے کشمیر میں کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا تو جیسے ہی یہ جیل سے رہا ہوئے کچھ لوگ تو کہیں اور چلے گئے واحد ایک لیڈر تھی واحد ایک جماعت تھی جو لوگوں کے جذبات احساسات کی قدر کرتی تھی ترجمہ نہیں کرتی تھی پر وہی لے کے ہم لوگوں کے پاس اس وقت جائیں گے کیونکہ پہلے جو الیکشن ہوتا تھا اس کا ایک الگ اجنگہ رہتا تھا لیکن پانچ اگس دوزار انیس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ آج کا الیکشن صرف وہی نہیں ہے کہ آپ کا ڈیولیمنٹ یا باقی چیزیں آج جو ہے یہ ایک بڑا چلینج ہے یہ لے کے ہم لوگوں کے پاس جائیں گے لوگوں کے پاس اپنا منشور لے کے جائیں گے کہ ہم پارلیمنٹ میں جا کے صرف ڈیولیمنٹ کی بات ہی نہیں ہے یہاں کے لوگوں کے جو احساسات ہے جذبات ہے لوگوں کے جو مسائل ہے ان کی بات کریں گے ہم سے جو چھینہ گیا تین سو ستر پینتی سے سٹیٹ ہوت ہمارا اس کی بات آپ نے کہاں بہت سارے لیڈر باگے تھے پہیازمت میر بھی پی ڈی پی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے بے وفائی آپ نے بھی کی تھی بہت ٹائم کے بعد گھر واپس ہی کیوں باگے تھے دیکھیں گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ کچھ دیر کے لیے کہیں دور ہو گئے تھے لیکن آپ سے اپنے گھر میں آئی ہو کوئی بری بات تو ہے نہیں پارلیمنٹ الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں نورت کشمیر کے اگر بات کرے ایک طرف سے سجاد گنی لون ہے ایک طرف سے بی جی پی ہے اور بھی نیشنل کانفرنس سے ایک طرف سے آپ کی جماعت پی ڈی پی ہے کیا لگتا ہے نورت کشمیر میں دیکھیں نارس کشمیر نے پچھلا اگر آپ ٹو سازن نائنٹین کا الیکشن پارلیمنٹ کا الیکشن دیکھو گئے اس میں نیشنل کانفرنس نے وہ سیٹ جیتی تھی سجاد صاحب کی پارٹی بھی اس وقت تھی وہاں ایک اور بھی گنی لیٹ تھے جو انجینئر رشید صاحب تھے اکیلا تھا ایک سیٹ تھی ان کی ایک لاکھ ووٹ لیا تھا اس لئے نارس کشمیر میں جو ہے اس کا جو آنے والا جو الیکشن ہے پارلیمنٹ کا الیکشن انشاءاللہ آپ دیکھو گے ریزلٹ کچھ مختلف ہوگا پی ڈی پی کے حق میں ہوگا انشاءاللہ پی ڈی پی جو اس وقت آج تو کوئی وہ پرانہ زمانہ تو ہے نہیں کہ آپ یہاں کچھ کہو گے وہاں دلی میں جا کے اور کچھ کہو گے لوگ آج سوشل میڈیا ہے لوگوں کو ہر ایک چیز کا پتہ ہے کون لیڈر کیا کر رہا ہے جس نے کس ٹائم پہ کیا بات پلٹیکل پارٹیاں کہتی ہے پی ڈی پی بکھر چکی ہے پی ڈی پی میں کوئی بڑا نام نہیں ہے پی ڈی پی اب ریوائیو نہیں ہو سکتی آپ مانتے اس بات کو دیکھیں بڑے نام سے کیا کرنا ہے آپ کو پی ڈی پی کے ساتھ عام لوگ ہیں پی ڈی پی کے ساتھ کشمیر کا عزتدار انسان ہے جس کو پتہ ہے کہ یہی پارٹی جو ہے وہاں ڈیلی میں بھی اور یہاں بھی کشمیر کے ہیت کشمیر کے عزت و وقار کی بات کریں گے آپ کی صدر جو ہے محبوبہ مفتی وہ انتناگ راجوری سیٹ پہ اب لڑنے جاری کونٹیسٹ کر ری الیکشن آپ کو لگتا ہے راہ آسان ہوگی ایک طرف سے گلام نے بھی آزاد ہے دوسری طرف سے بی جے پی پی سی باقی بھی کینڈیٹس ہے یا ناشنل کانفرنس کی بات کریں دیکھیں فیصلہ تو لوگوں کو کرنا ہے مجھے لگتا ہے انشاءاللہ لوگ ہماری حط میں ووٹ دے نہیں لوگ محبوبہ جی کی کار کردگی ہماری پارٹی پریزنٹ کی جو کوشش ہے رہی خاص کر کشمیر میں جو انہوں نے آج تک جیسے حالات جو یہاں بنے جو انہوں نے لڑا وہ ڈیٹی رہی تو انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی کچھ اور لیڈرز کی گھر واپسی ہوگی دیکھیں میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں ہو سکتا ہے ہو بھی سکتا ہے فیاض میر صاحب تھے ہمارے ساتھ نوت کشمیر سے پارلیمنٹ الیکشن لڑیں گے بی ڈی پی کے لئے اور آج پی ڈی پی نے بازبتہ طور پر نام بھی انعوس کیا اوفیشلی نام بھی فیاض احمد میر کا انعوس کیا کہ فیاض احمد میر جو ہے کینڈیٹ ہوں گے پارلیمنٹ سیٹ کے لئے نوت کشمیر